ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوگے مجھے میں ہوگے دوستو اس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہو کل کے مچ کی پیڈکسن جو کی ہے لکھنو سپر جائنٹ برسے سنرائزز ہیدر آباد کے بیج لکھنو نے ابھی تک دو مقابلے کھیلے ہیں ایک میں جیت حاصل کیا اور ایک میں ہارے ہیں اور سنرائزز ہیدر آباد ایک مچ کھیلے اور وہ ہاری ہے دوستو ویڈیو سور کرنے سے پہلے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا ڈسکرپسن میں ٹیلی اگرام لنک جوئن کر لو اور چنل سسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا کیونکہ اس چنل پر آپ کو کافی ہیل فول ویڈیوز ملتی ہیں کل یہ بھارت رتنا اٹرل بیاری واجپائے سٹیڈی اپ میں کھیلا جائے گا یہ میچ سات اپریل سات بچ کے تیس منٹ میں اشارٹ ہوگا اگر ہم بات کریں لکھنو سپر جائنٹ کی پلائنگ لیون کے بارے میں تو کوئنٹن ڈکوک کل ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے لاسٹ ڈوگ مقابلے میں انہوں نے نہیں کھیلا ہے مگر کل کھیلیں گے تو ٹیم زیادہ مجبوط ہو جائے گی پہلے کی تلنا میں کارلی میرس پوری طرح فارم میں ہے کیل راہول کا بلہ ابھی تک ہمیں چلتا ہوا نظر نہیں آیا مگر امید کرتے ہیں کل کے میچ میں چلے گا پھر ہے دیپا کھوڑا یہ بھی فارم میں نہیں دیکھے ہیں نیکلوس پوران انہوں نے چھوٹی پاری کھیلی ہے مگر اچھی کھیلی ہے کنال پانڈیا کرشنپا گاؤتم آویس خان مارک وڈ روی وشنوی یش تھاکور گیند باجی میں کہا جائے تو ایک میچ مارک وڈ نے اکیلے اپنے دم پہ جیتایا ہے ان ٹیم کو روی وشنوی نے لاسٹ کے مقابلے میں اچھے بیگٹ لیے تھے مگر کچھ خاصا پردیسن نہیں کر پائے ادھین کی گیند باجی ٹیم جس کے بجے سے چننے نے کافی ہائی سکور بنا دیا تھا اور ٹیم چیس نہیں کر پائی اگر بلے باجی میں لگ بک ٹک ٹاک پر دسن کیا تھا پاور پلے انہی کے پکش میں تھا تو کل ملا کے کہا جائے تو ٹیم کافی اچھی ہے اگر ہم بات کریں سنرائز ہیدر آباد کی پلینگ لیون کی تو ان کے دو بہترین کھلاڑی بابس آئے ہیں ہنری کلاسن اور ایڈم مارکرم ساؤتھ افریقہ کے دو بیترین کھلاڑی ہیں اب سنرائز ہیدر آباد کی طرف سے کھلیں گے تو یہ ٹیم کو مجبوط بکش پردان کریں گے ہیری بروک ہیری بروک پہ کافی بھروسہ جتایا ہے ہیدر آباد میں مگر ان کا فارم اچھا دکھا نہیں ہے راہول ترپارٹی کمال کے بلے باجے ایک ہیٹنگ سٹارٹ دیتے ہیں لاسٹ کے مقابلے میں یہ آؤٹ ہو گئے تھے جیرون پہ نہیں اگر یہ آؤٹ نہ ہوتے تو سائد میچ سنرائز ہیدر آباد کس تو جرور اچھا کرتا ابھی سیخ سرما کبالہ بلکل بھی نہیں چلا تھا لاسٹ کے مقابلے میں واسکٹن سندر ٹی نٹ راجن فاروقی فاروقی ایک بہت ہی اچھے گیندواجہ افغانستان کی طرف سے کھلتے ہیں اور سنرائز ہیدر آباد میں بھی کمال کی گیندواجی کرتے ہیں بھوب نسر کمار امنان ملک اگر ہم بات کریں ہیٹو ہیڈ مقابلوں کی تو ان دونوں ٹیموں کے بیچ ابھی تک صرف ایک ہی مقابلہ کھیلا گیا ہے اور وہ بھی لکناؤ نے ہی جیتا ہے تو سنرائز ہیدر آباد ابھی تک ایک بھی مقابلہ جیت نہیں پائی ہے کیونکہ لکناؤ نئی ٹیم ہے تو زیادہ موقع ملے بھی نہیں ہے ایک میچ سے ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا کہ کون بیٹرین ہے کون نہیں اگر ہم بات کریں گراؤنڈ کی تو جس گراؤنڈ پر گیم ہے اس میں زیادہ انفرمیسن اپلاب نہیں ہے ایپیل کی ایک میچ ہوا ہے اور اس میں ہی ورن نائنٹی تری بنا تھا یعنی کہ کہا سکتے ہیں گراؤنڈ بیٹنگ کے لئے کافی اچھا ہے وہ میچ ڈیفینڈ ہوا تھا تو کہا جا سکتا ہے کہ گراؤنڈ اچھا ہے اور وہ رن بھی لکناؤ سوپر جائن نے ہی بنایا تھا تو لکناؤ کو سپورٹ تو گراؤنڈ کی وجہ سے ملتا ہے ٹیم بھی دیکھی جائے تو لکناؤ کی زیادہ بہتر ہے اگر ملا کے کہا جائے اگر لکناؤ کل سیکنڈ بیٹ پہ آتی ہے تو وہ ہار سکتی ہے اگر فرش بیٹ پہ آتی ہے تو جیتنے کے جان زیادہ رہیں گے باقی ٹیلی گرام جوئن رکھئے گا دوستو اگر کوئی بھی چینج ہوگا تو میں آپ کو ہاں پہ ایک بات جرور کنفرم کر دوں گا اس کے لئے ٹیلی گرام جوئن رکھنا مد بھولیے ملتے ہیں اگر آپ سے اگلی بیٹ پہ آتی ہے بائی بائی